اوہ مائی گاڈ اپنی لائف میں میں نے پہلی بار اتنی پاس سے بیٹ جن کو ہم چمگادر کہتے ہیں اتنی پاس سے میں نے دیکھے ہیں بہت سے میرے سبسکرائیبر نیچے کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ سر ایک بار پتھر تو مارو ان کے تو انہوں نے باہر ہی میں بولا تھا کہ اگر آپ ان کے پتھر مارتے ہیں تو یہ آپ کے لاکھوں کے تضاد میں پیچھے پڑ جائیں گے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو اگر اس ویڈیو پہ ایک ملین لائک آتے ہیں تو بھائی آپ کے لئے میں ایسا پکا کروں گا تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اگر ایک ملین کا ٹارگٹ پورا ہوا تو اقریبار اسی جگہ پہ آکے پتھر مار کے ادر سے میں جاؤں گا اور پھر جو ہوا وہ میری خود کی جمعہ داری ہوگی تو اگر میرا کوئی بھی سبسکرائبر بھائی نرک دیکھنا چاہتا ہے نا تو بھائی اس جگہ پہ ضرور آنا اس کو ہم ہیلی کہیں گے اور وائرز یہاں پہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور بوتی آ رہی ہے مجھے اس سمیں تو آپ مطلب آپ نے اگر جانا ہوگا نا واپس وہاں سے ہم نے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکزٹ جو ہے وہ بہت تف ہے تو جب آپ نے جہاں تھک جاؤ کے واپس جانا تو ادھر سے جانا باقی آپ کی مرسی ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو اگر جانا ہے تو آگے آجاو آجاو جانا تو اگر ہمیں بھی ٹیپکٹ لگا تو باپس آجائیں گے آپ کے ساتھ ہی آجاو کوون ہے آپ کے ساتھ آجاو میں ٹکنڈے کے اندر آ چکا ہوں بیٹ کیو کے اور یہ ساتھ میں آپ کو بیٹری وغیرہ ملتی ہے چونکہ اندر اندھیرہ ہوگا اور ابھی فرس ٹائم کسی کیو میں جا رہا ہوں تو یہ ہے انٹرنس کیو کی تو میں کہہ سکتا ہوں کی آپ سبی کا سواگت ہے نیپال کی سب سے زیادہ خطرناک اور ڈھراونی کیو کے اندر اور کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی نرک اور سورک دونوں یہیں پہ ہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کی بھائی ہم اسے میں نرک کے اندر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ہی بہت زیادہ خطرناک والی وائبز مجھے آ رہی ہیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ جیسے بھوتیا جگہ نہیں ہوتی بھی ایسی فیلنگ ہے تو یہ لکھا ہوا ہے وے ٹو کیو اور اندر بلکل اندھیرہ ہے کوئی لائٹ نہیں ہمیں صرف ہاتھوں میں یہ ٹارچ پکڑائی گئی ہے اسی سے ہی ہم اندر جائیں گے اور آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا راستہ ہے کوئی پروپر راستہ نہیں بنا ہوا اور یہاں پہ کچھ لیڈیز ہیں ہم ان کو پہلے اندر جانے دیتے ہیں اور آپ سبھی کو اتنی دیر تک میں سارے کچھ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھئے یہ کیسا مطلب ہے کہ پتھوں والا راستہ ہے کوئی سیڈیاں نہیں ہیں مجھے لگا تھا کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے ٹوریس پیس بنائی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بنایا ہوگا لیکن اندر بہت سارا پانی گرا ہوا ہے پتھر سے پانی گر رہا ہے نیچے سلپری جگہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے پروپر جانے کا سیڈیاں نہیں بنائی کچھ نہیں بنایا ہوا اور یہ واپس آگئے ہیں شاید آگے جانے کو راستہ نہیں ہے تو یہ لوگ تو ابھی اندر گئے تھے ابھی واپس آگئے ہیں لیکن ہم لوگ تھوڑا آگے جانا کی کوشش کریں گے یہ میرے حزاب سے جارہ سے زیادہ سو میٹر تک اندر گئے ہیں سو میٹر بھی بہت زیادہ میں نے بول دیا ہے ادھر سے مڑ کے آگئے ہیں واپس میں دیکھوں تو یہ اندر ہے کیا ہے سلپری تو دیکھو ہے راستہ دیکھو کتنا قدرناک ہے اگر یہاں پہ گرے تو میرے حساب سے بہت ہی جارہا شاپس پتھر ہے یہاں پہ پتھر سیدھا سر پہ لگیں گے اور بندے کا آن در سپورٹ کام ہو سکتا ہے اور نیچے دیکھیں نیچے ڈیپ جاری ہے نیچے کی طرف سیدھا گفہ جاری ہے اور بہت ہی جارہا ایک نا فیلنگ یہ ہے سچ میں وہ فیلنگ ہے جیسے ہم نرک میں آ چکے ہوئے ہیں وہی سیم فیلنگ ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ آگے جائے نہ جائیں لیکن میں جتنا زیادہ اندر تک جا سکا نا میں ضرور جا گیا ہوں گا کیونکہ بہت زیادہ سلپری ہے آپ کو شاید سکرین پہ پتہ نہیں دیکھ رہا گیا ہے دیکھ رہا نیچے پتھر جو آپ دیکھئی ہے دیکھیں کیسا کیسا راستہ کوئی سیڑھیاں نہیں کوئی کچھ نہیں ہے اور پتھر بھی ڈیلیں ہیں آپ ان کے پیہ رکھتے ہیں پتھر بھی سلپ کر جاتے ہیں تو بہت ہی جارہا رسکی کام ہے اور کچھ لوگ آگے سے واپس آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا شاید آگے گئے ہیں ادھر سے ہی انہوں نے اپنا واپس آنے کا پلان بنا لیا ہے تو ان کو ہم جلدی سے نکلنے دیتے ہیں پھر ہم خود آگے تک جا گے آتے ہیں سونا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن ہم کوشش کریں گے جتنا جارہاں اندر تک جا سکیں اتنا جارہاں اندر تک جائیں گے تو بھائی پوری کیو ہو چکی ہے خالی اور یہاں پہ صرف اس سمیں میں ہی ہوں ساتھ میں میرے کیمرہ من بھائی ہیں تو آپ اوپر دیکھئے بھائی او مائی گاڈ پتہ نہیں آپ کو دکھرا کی نہیں دکھرا بھائی آپ اگر دیان سے دیکھو تو اوپر ہزاروں کی تدار میں چمگادر ہی چمگادر بھائی ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں میں تھوڑا لائٹ کر کے دکھانے کوشش کرتا ہوں اتنے جارہ چمگادر تو میں نے اپنے لائف میں پہلی بار دیکھے ہیں جیسے اسمان میں تارہ نہیں ہوتے رات کو ویسے اس میں چمگادر بھائی ہوئے ہیں یہاں پہ ادھر بورڈ لگے ہیں جگہ جگہ پہ کیپ سائلنس کیپ سائلنس تو بالکل بھی آواز نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے بولا ہے کی ایک بھی چمگادر اگر اٹھا تو اندر آپ لوگ ٹریپ ہو سکتے ہو فس سکتے ہو تو بہت ہی جیادہ خطرناک والی وائپس ہیں بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور اوپر سے پانی بھی گر رہا ہے اور اس میں فیلحال ہم اکیلے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ میں کچھ اور بندے آ جائیں پھر ساتھ میں گروپ بنا گے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ راستہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے اور بلکل کی کہلو کی بیٹس کے پاس چمگادروں کے پاسے ہوتے ہوئے جانا ہے اگر آپ نے جگر واپس جانا ہوگا تو ادھر سے آرام سکتے ہیں آپ فستہ ہی مہینے ہیں بھول بنا آگے ہیں تو آپ مطلب آپ نے اگر جانا ہوگا وہاں سے ہم نے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزٹ جو ہے وہ بہت ٹف ہے تو جب آپ نے جہاں تھک جاؤ گے واپس جانا تو ادھر سے جانا باقی آپ کی مرسی ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو اگر جانا تو آج جا جاؤ آجو جانا تو اگر ہمیں بھی ڈیفیگر لگا تو واپس آجائیں گے آپ کے ساتھ آجائے گا کون ہے آپ کے ساتھ آجائیں اس میں جانا ہی سارے کٹھے جلو بس آواز مکنی کھائنا بس آواز مکنی کھائنا یہ اوپر چمکا دن ہے سارے ہیں بھائی دیرے دیرے بولو سارے اوپر چمکا دن ہے بھائی دیرے بولو سارے اوپر چمکا دن ہے تو یہ نکلا تو سارے نکلے کے بعد تو اوپر دیکھو بھائی ہزاروں کی ترزاد میں چمکا دن ہے جس حساب سے یہ لوگ شورٹ ڈال رہے ہیں مجھے لگتا کہ یہ کام ہو جائے گا اپنا کیونکہ اندر انہوں نے بورٹ تو لگائے ہوئے ہیں کیپ سائلنس کے لیکن وہ دیکھ نہیں رہے اندر کیونکہ بلکل بھی ایک بھی لائٹ نہیں ہے بھائی تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اوپر دیکھیں چمگالڑ کتنی تعداد میں اور آگے آگے بڑے بڑے پڑے ہیں جتنا ہم آگے جا رہے ہیں اور بہت جادہ ہیں تو ہم تھوڑا اور کوشش کریں گے اندر جانے کی تو میرے حساب سے میں ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی تھوڑا دیرے بولو د دیرے بولو یہاں پہ بورٹ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو میرے حساب سے اگر ایک بھی دیکھو انہوں نے خود ہی بولا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے آپ نے پتھر نہیں مارنا اور شور نہیں مچانا جتنا شور مچاؤ گے تو یہ چمگالڑ آپ کے پیچھے بھی پڑ سکتے ہیں تو یہ خون چوستے ہیں میرے حساب سے آپ کو پتہ ہی ہوگا تو ادھر سے اوپر جانے کا راستہ ہے تو یہاں پر پلیننگ ہوئی ہے کہ اوپر جایا جائے یا نہ جایا کیونکہ وہ لوگ سارے ڈر رہے ہیں تو فائنلی وہ لوگ تو سارے واپس چلے گئے تو ہم نے آگے جانے کا پلین بنایا ہے ان کا گروپ واپس چلے گیا انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اوپر نہیں جا پائیں گے کیونکہ جو راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا راستہ ہے بہت ہی جارا ابھی پتہ نہیں ویڈیو میں آپ کو نا دکھ رہا ہوگا کہ سمپل تو پہاڑ ہے لیکن بھائی یہ پورا پانی سے بڑا ہوا ہے سلپری ہے پیر بہت جارا سلپ ہو رہے ہیں اور جو شیوز ہیں وہ تو مطلب ہے کہ کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہے آپ لگا لو جیسے برف پڑی ہوتی نا پہاڑ میں وہی سین تھا اور اوپر سے لگا تر آپ کو اسکرین میں دکھ بھی رہا ہوگا پانی گر رہا ہے ٹپ ٹپ کر کے پانی گر رہا ہے اور اور ابھی اب میں اپنے کیمروین بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں کیونکہ اوپر شوٹ کرنا ڈیفیکلڈ ہو جائے گا کیونکہ میں اکیلا چلے گا تو نیچے سے شارٹس بڑی نہیں آئیں گے تو ابھی ہم تھوڑا اور اوپر آگئے ہیں او میں تھوڑا آگے جاتا ہوں پھر میرے کیمروین بھائی آگے آتے ہیں بہت زیادہ رسکی سیچویشن ہے ایک مزہ بھی آ رہا ہے لیکن بہت سے لوگ یہاں سے کوٹ کر گیا یہ چیز دیکھ کے مجھے بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نے کوٹ نہیں کیا جتنا زیادہ آگے میں جا سکا آگے جاؤں گا اور دیکھئے ہم وہ اوپر پورے چھت پہ آگے ہیں جہاں پہ چمگادر بھرے ہوئے ہیں اسی چھت پہ ہم کھڑے ہیں تو یہ دیکھئے را راستہ کیسا ہے تو بہت زیادہ سلپری اور ہم پیچھے سے ادھر سے آئے ہیں اور آگے میرے کچھ شکدہ ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ساری کیا آگے کا راستہ کیسا ہے اور سارے ہی یار دیکھو میں ابھی کیا آپ کو ورڈ بتاؤں میرے حساب سے میں نا مون پہ آگا ہوں چندرمہ پہ آ چکا ہوں کیونکہ یہ مجھے درتی کی جگہ لگ نہیں رہی پورا کا پورا آپ اس کو نہ نرک کہہ سکتے ہیں بھائی پوری وائیس ہیں نرک والی اور اتنا زیادہ اندیرہ ہے کچھ نہیں دکھ رہا اور یہ نیچے دیکھئے ادھر سے شاید آپ کو میں چمگادر دکھانے کی کوشش کروں گا اگر مجھے نظر آئے اور یہاں پہ کچھ بارز وغیرہ اور بھی لگے ہوئے ہیں جس نے میرے بھائیوں کو نپالی پڑھنی آتی ہے پڑھ کے مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتاتے ہیں بھائی کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ میری سمجھ کے باہر ہے اگر ہندی انگلش میں لکھتے تو بھائی ہم لوگ پڑھ بھی لیتے تو یہ ہے وہ دیوار جہاں پہ چمگادر برے ہوئے ہیں بھائی اس کے پاس ہی ہم کھڑے ہیں تھوڑا اور اوپر جانے کی کوشش کریں گے میں نے سنیا کہ اوپر اور بھی چمگادر ہے اور بلکل ہی چمگادروں کے پاس سے ہی ایکزیڈ ہوتی ہے اور یہ دو بھائی آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم آگے جائیں کہ یہاں سے واپس چلیں تو آپ کو تھوڑا آگے آگے میں راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کیمرہ میں بھائی کو بولوں گا کہ وہ راستہ دکھائے آگے راستہ کیس ہے کیونکہ یہاں پہ ہی جارتر لوگ جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں جتنے لوگ کہہ لوگی تھے بندے بہت آگے تک جا سکتے تھے تو یہ وہ لوگوں میں سے ہیں جو پراپر ٹریکنگ کرتے ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ کوٹ کر دیا ہوا ہے بھائی کہ ہم شاید آگے نہیں جائیں گے سوچ رہے ہیں ویسے ابھی دیکھتے ہیں یہ جائیں گے تو پھر ہم بھی ساتھ میں گل جائیں گے کیونکہ یہ پتلے پتلے سے ہیں تو بھائی میرا تھوڑا ویٹ جا رہا ہے میں سو پلس ہوں لیکن میرے مسل موسلز تو ضرور ہے کی موسلز کی وجہ سے میں میرے صاحب سے ایزلی اپنی بوڈی کو لیفٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں بندہ اپنی بوڈی کو لیفٹ نہیں کر سکتا جتنے جارہ موسلز ہوں گے آپ اپنی بوڈی کو ایزلی لیفٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ابھی تھوڑا آگے آکے میں راستہ دکھانے کوشی کر دوں کیمیرمین بھائی کو بولوں گا کہ ان کو دکھاؤ کی کیسا راستہ ہے تو فائنلی ادھر میں یہاں تک آ چکا ہوں کافی ادھر تک آ چکا ہوں بہت ڈیپ تک آیا ہوں اور اوپر بھائی اوپر مانا لائٹ جا رہا ہے اوپر آپ راستہ دیسے تو کیسا ہے اس راستے سے صرف کہہ رہے ہیں کہ بس چاریس پچاس کیلولا بس نہیں جا سکتا ہے بھائی میں تو سو پلس ہوں ایک سو پانچ سو دس ویٹ ہے تو میرے آدھے آدھے پیس کر کے لیے آنے پڑے گے ویسے پورا نہیں میں جا سکتا تو فائنلی ہم سب ہی نے مل کے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ادھر سے واپس جائیں گے لیکن پروولم اب یہ آ گئی ہے کہ پہلے تو ہم نیچے سے اوپر چڑھ کے آ رہے تھے لیکن اب ہمیں جانا ہے نیچے کی طرف تو نیچے کی طرف اترنے میں یہ جگہ اور بھی زیادہ سلپری ہوگی ہوئی ہے آپ اگر دیکھئے اب آپ اگر اچائی پہ چڑھنا ہونا تو شوز جو ہوتے ہیں وہ گریپ بنا لیتے ہیں لیکن نیچے جب ہم اترنا ہو تو ایک تو فورس ہوتی نیچے کی طرف جانے کی اور اوپر سے یہ سلپری جگہ ہے تو میرے بھائی اگر میں یہاں پہ صحیح سلامر واپس آ گیا تو میں بہت شکر گزار ہوں گا بھگوان کا کیونکہ بہت ہی زیادہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہوگا ہے نیچے اترنا بھائی اب تو تو ہم ابھی سارے کے سارے بندے نیچے آ رہے ہیں انہی بندوں نے کوئٹ کر دیا تھا تو یار اگر یہ بندے تھوڑا سا مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں چلتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں تو میں شاید ان کے ساتھ چلتا لیکن یہ لوگ شاید پہلے بھی آتے رہے ہیں یہاں پہ بہت بار انہوں نے کوشش کی ہے میں بھی شاید یہ ہر بار واپس ہی آئے ہیں تو پھر ہم نے کہا بھی چلو اتنا جارہ رسک لنے کے ضرورتیں ہیں دیکھو بھائی یہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چمگادڑوں کا پیڑ ہے اور برے پڑے ہیں بھائی چمگادڑ ہزاروں کی تعداد میں چمگادڑ ہے بلکل پاس سے میں نے فرس ٹائم ان کو دیکھا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ نرک ہے دیکھو بلکل یہی اس جگہ پہ آپ کے کھل جاتی ہے گفہ پوری اور یہاں پہ چھت پہ چمگادڑ ہی چمگادڑ ہیں اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ کیپ سائلنس کے بورڈ لگے ہیں اور لوگ آتے ہیں کہ چپ کرنے کا نام نہیں لیتے اور اگر اس ویڈیو پہ ایک ملین لائک آئے تو بھائی میں یہاں پہ پتھر مار کے باغوں گا اگلی ویڈیو میں تو میرا آپ سبی سے وعدہ ہے اگر آپ چاہتے ہوگی یہاں پہ کچھ خطرناک سا سین کی آجائے اس ویڈیو پہ ایک ملین لائک آئیں گے تو میں پتھر مار کے باغ کی طرف باغ جاؤں گا لیکن میں ایسا کروں گا نہیں بھائی کیونکہ مجھے پتا ہے ایک ملین لائک آئے ویڈیو پہ آنا بہت ایک impossible کام ہو جاتا ہے بھائی تو نہ ہی میں یہ چیز کروں گا بھی تو بہت سے اور بھی بندے یہاں پہ آ رہے ہیں ادھر سے آگے سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کریں کیا نہ کریں اور جیسے ہی میں کیو سے باہر آیا بہت سارے میرے سبسکرائبر بار ویٹ کر رہے تھے میں بھی شہر انہوں نے مجھے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا تو ابھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتے ہیں باتچیت کرتے ہیں پچھر وغیرہ کھچواتے ہیں اور ایک چھوٹا سا میٹ اپ بھی ہو گیا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ چیز دیکھے کہ بھائی میں انڈیا سے آیا ہوں کسی دوسری کنٹری میں اور دوسری کنٹری میں بھی بہت سارے میرے بھائی مجھے جانتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے بھائی جب میں اپنے سبسکرائبروں کے ساتھ ملتا ہوں تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتانا آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو اگر آپ لوگ کو ایسے اور ولوگ چاہیے کیونکہ میں نیپال میں ابھی ہوں کافی ٹائم تک رکھوں گا تو میرے ساتھ ایک ہفتہ اور رکھوں گا اور جتنے میرے بھائی مجھے ملنا چاہتے ہیں نیپال سے ان سے تو بھی کے ساتھ بھی میں میٹ اپ رکھوں گا تو اگر آپ لوگ ایسی اور انٹرسٹنگ ولوگ دیکھنا چاہتے ہو کیونکہ میں بالکل ہی کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں ولوگنگ میں اس لئے میں کچھ ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آ رہا ہوں تو اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا وہ نیچے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ اگر میں موٹیویٹ ہوا تو میں فیوچر میں اور بھی ایسے بہت بڑیا بڑیا ولوگ بنانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میرا سٹائل تو بھائی ایسا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا اگر آپ کے ایسا بلوگ پسند آئے